وہیں قوسین رکھ دینا جہاں پر آپ رکھ جائے وہیں قوسین رکھ دینا جہاں پر آپ رکھ جائے وہیں قوسین رکھ دینا اور علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا ولی بھی سارے ملائک بھی امتی ہی تمام تواف کرتے ہیں حیدر کے جن مخانے کا ولی بھی سارے ملائک بھی امتی ہی تمام تواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا اور مہراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیپر پہ ہے علی حجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے کیونکہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے کیوں دلائے فاتحہ قدوی تبرک ہے مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے کیوں دلائے فاتحہ قدوی تبرک ہے مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے اور بیسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے اور علی کے ذکر سے جلنے ہو کر تو یوں ہی سہی خدم خدم پہ علی کے میں دیت کہوں گا خدا تو حشر میں دوزف میں تم کو ڈالے گا علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا علی کا ذکر کر کے تم کو یہاں میں جلاؤں گا علی وہ ہے علی وہ ہے جس کو آقا نے کہا وَن تُم تُو مَوْلَا بُرْفَحَادَ علی یہ بولا علی وہ ہے جس کے لئے آقا نے پروایا علی وہ ہے جس کے لئے آقا نے فرمایا عَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِيُ بَعُلَا علی وہ ہے علی وہ ہے جس کو آقا کریم نے اپنا بھائی کہا ہے علی وہ ہے جس کو آقا نے اپنی جان کہا ہے علی وہ ہے جس کو آقا کریم نے اپن خسنا کی منزل پر پڑھا کر دیا علی صرف علی نہیں ہے علی کا سارت دھرانا علی ہے علی کا اُتھنا علی ہے علی کا بیٹھنا علی ہے علی کا قیام علی ہے علی کا ربو علی ہے علیؑ علیؑ کا سغیر علیؑ علیؑ کا چہر علیؑ علیؑ کا شہلا علیؑ کیوں نہ ہو جس کو چاریس صحابہ Duty دروازو کھو نہیں پا کے اس کو میرے مولا دو اگلیوں نے اگلیوں نے اگل سکھ میں مولا دو اگلیوں نے اگل Colombia لا فتا کی شان ہے کھرے ہوئے تیورال lle لاؤتہ کی شان ہے دکھرے ہوئے تیور کے ساتھ میں یہاں صرف محبت علی سے مقاطب ہوں صرف آشیل علی سے مقاطب ہوئی کوئی دوسرا میں آپ کو مسرنہ نہ سنے میں کہنا ہوں لاؤتہ کی شان ہے دکھرے ہوئے تیور کے ساتھ قوت حق بھی ہے شامل قوت حیدر کے ساتھ وہ تو یوں کہیے دروانہ شکستہ رہ گیا ورنہ دیوارے بھی کھین چاہتی دروز تیور وہ تو یوں کہیے دروانہ شکستہ رہ گیا وہ تو یوں کہیے دروازہ شکستہ رہ گیا ورنہ دیواریں بکھی چاہتی دریفتہ بلکسار ورنہ دیواریں بکھی چاہتی دریفتہ بلکسار اور سنو زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی سرکار نے سرط السلام کا فرمات ہے سرکار نے فرمایا علی کو چاہنے والے بہت کم ہوگے سچی محبت کرنے والے بہت کم ہوگے لیکن یقین جانو وہ چنیندہ ہوگے وہ چند لوگ ہوگے لیکن دنیا پر بھاری رہیں گے علی کی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمنوں کی آقیبت پہچان لو لوگو یا مردیں ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی یہ مردیں ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی یہ مردیں ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی اور حضرت نے ابھی نعرہ لگایا ہے علی کا نعرہ ایسا نعرہ ہے شاعر کہتا ہے کہ علی کے ایک نعرے سے ایک نعرے سے علی کا ایک نعرہ جو ہوتا ہے منافق کے حق میں دشمنوں کے حق میں جن کے بھکاری سے کم نہیں ہوتا علی گوہستی ہے علی گوہستی ہے جس کو آقا نے اپنی لاعہ کی بیٹی عطا کی ہے علی گوہستی ہے جس کو آقا کریم نے فرما دیا یہ میرا بھائی ہے میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دھرمازہ ہے علی کو ہمیشہ سرکار میں ساتھ رکھا ہے کبھی علی کو اپنے سے جدا نہیں کیا کیونکہ علی جدا ہو ہی نہیں سکتا سرکار نے تو کہہ دیا علی میری جان ہے جان کبھی جدا نہیں ہوگی علی کا ذکر کرنے لگا ہو سواب آپ کو بھی ملے گا نقصان کچھ نہیں ہوگا سبحان اللہ کہتے جائیں بابا جب اللہ نے کتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں پیر نصیر اتی نصیر فرماتے ہیں دے کے دشتر کر دیا تھا فیصلہ حجرت کی شب دے کے دشتر کر دیا تھا فیصلہ حجرت کی شب عقل کا اندھاگی ترتیب کے چکر میں ہیں ملتزا مولود کعوہ والی کے سبطین ہیں اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ زہرہ گھر میں ہیں اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ زہرہ گھر میں ہیں اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ زہرہ گھر میں ہیں اور بروز محشر ہر ایک بندے کا اس کے حیدر میں ٹسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا جو دل سے ہوگا اولام حیدر وہاں پہ وہ چیف ارسٹ ہوگا جو دل سے ہوگا اولام حیدر جو دل سے ہوگا اولام حیدر اور خیال رکھنا علی کے منکر کئی دیوازوں میں اٹھل رہے ہیں بغض حیدر کی آر ایشی جہاں منافقے جل رہے ہیں علی کا تھا کر علی کو فکے تیری خدرت مگر نہ منلا تمہارے جیسے کروڑ کٹے علی کے تکروں پل رہے ہیں تمہارے جیسے کروڑ کٹے علی کے تکروں پل رہے ہیں علی وہ ہے علی کا ذکر کرنے سے تھی تسخیل ہوتی ہے لہو فاموشتو ایمان کی توہین ہوتی ہے اور بڑی مرحب کے اوپر ذلتہ کارے حیدری کے استر علی کے دشمنوں کی یادوت سے گھین ہوتی ہے بڑی مرحب کے اوپر علی کے دشمنوں کی آقیقت سنگین ہوتی ہے اور منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کی سزائیں دیتا ہوں اور علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی مان کو ہزاروں دھوائیں دیتا ہوں علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں اور کیوں دیتا ہوں اس لیے نامِ علی کے مسکران پڑھتا ہوں پاک ہے نیان حول جھار ہونا چاہیے دولتِ حبِ علی ہر کسی کو ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے اللہم احمال کا شر یاد رہا ہے فروا دہیں کہ راز دارِ تُلو اللہ حل پیدا ہوا واقعِ اثرانِ اللہ حل سمن پیدا ہوا اور جب علی پیدا ہوئے کعبے سے حاکف نے کہا آج دیکھو لم یلک کے گھر ملت پیدا ہوا جب علی پیدا ہوئے کعبے سے حاکف نے کہا آج دیکھو لم یلک کے گھر ملت پیدا ہوا آج دیکھو لم یلک کے گھر ملت پیدا ہوا اور عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر عدب سے بات کروں گا حدود کی اندر نبی کا ذکر سچا درود کے اندر علی کے ذکر پر ہم سب جو جھوم جاتے ہیں حلالی خون ہے سارا وجود کے اندر بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی اور خیر النساء کون ہے وہ پاتمہ وہ پاتمہ خیامت میں جب جس کی رامت ہو رہی ہوگی داروارِ خدا سے آواز بلد ہوگی اہلِ محشہ اپنے نگاموں کو چھکا لو سرکان کی لانی بیٹی جا رہی ہے سیدہِ کائنات کا گزر ہو رہا ہے وہ سیدہ دروانے پر دستک ہو رہی ہے کہا بابا بیمار ہے پھر دوسرے دن دروازے پر دستک ہو رہی کہا بابا بیمار ہے پھر دیسرے دن دروازے پر دستک ہو رہی کہا بابا بیمار ہے سرکان نے کہا ہے پاتمہ کیا تم جانتی ہو کہ ان دن سے جو در پر آ رہا ہے وہ کون تھا سیدہ نے کہا بابا جان نہیں جانتی مدینہ کا تو نہیں لگتا سرکان نے فرمایا وہ موت کا پرشتہ ازرائید ہے اسے تیرے پردے کا نیاب ہے اسے تیرے پردے کا پان ہے اس لیے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے جب کبھی غیرت عیمہ کا سوال آتا ہے مجھ کو زہرہ تیری چادر کا خیال آتا ہے مجھ کو زہرہ تیری چادر کا خیال آتا ہے کون زہرہ وہ زہرہ وہ زہرہ حضرت حسین بیمار ہے منتبانی کہی کہ شہزاد اگر ٹھیک ہو جائے تو تین دن کے روزے رکھے جائیں گے شہزادوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی منت کے مقالب روزوں کی باری آ گئی پہلا روزہ ہے افتار کا وقت ہے دسترقان پر روکیاں رکھی ہوئی ہے دعا ہو رہی ہے دروازے پر دستک ہوئی کہا کون ہے دروازے سے آواز آئی کہ یتیم آیا ہے روکیاں اٹھائی دے دی گئی پہنی سے افتار ہوا دوسرے دن کا یہی معمول ہے افتار کا وقت ہے دسترقان بچھا ہوا ہے اس پر چند سوکی روکیاں رکھی ہے دروازے پر دستک ہوئی کہا کون ہے دروازے سے آواز آئی خیدی آیا ہے روڈیاں اٹھائی دے دی گئی پانی سے دوسرے دی افتار ہو گیا تیسرے دن کا یہی معمول ہے افتار کا وقت آ گیا دسترکان پہ روڈیاں اچھی ہوئی ہے دروازے پر پھر دسترک ہوئی کہا کور ہے کہا کہ مفلس آیا ہے اللہ کے نام پر تجھ دے دو روڈیاں اٹھائی دے دی گئی دین دن سے پانی کے ساتھ سہر ہو رہی ہے پانی کے ساتھ افتار ہو رہا ہے اور کائنات کا موضہ ماہر آ گئے ادھر سے علی چل پڑے ادھر سے نبی آ رہے ہیں دوروں کا مقابلہ ہوا نبی نے کہا اے علی کیا تو جانتے ہو نبی نے کہا اے علی کیا بات ہے چہرے پر افسر دگی کے آسان ہو آیا ہے علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا قوم نہیں ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے مجھے گھر میں تین دن سے روٹی نہیں ہے تین دن سے گھر میں کسی نے نہیں کھایا مجھے اپنی فکر نہیں سندہ کائنات نے بھی نہیں کھایا ہے حسن کریمیت نے بھی نہیں کھایا ہے سندہ مسکرہ پڑے علی نے کہا یا رسول اللہ مسکرہ رہے ہیں نبی نے کہا اے علی کیا تم جانتے ہو تین دن سے جو تمہارے در پر آ رہا ہے جو بھید مان رہا ہے وہ کون تھا علی نے کہا یا رسول اللہ نہیں جاتا نبی نے کہا وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل تھا وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل تھا یہ سننے کے بعد اب تک مجھے چھجک ہوتی ہے میں اپنے آپ کو فادمہ کے در کا فقیر کیسے کہوں ان کے در کے بھیداری جبرائیل ہوتے ہیں ان کے در کے بھیداری جبرائیل ہوتے ہیں ان کے در کے بھیداری جبرائیل ہوتے ہیں بھول فادمہ بھول فادمہ تاریزار جبرائیل نے کہا تھا حیاء کے مانچے کا تاج جہرہ حیاء کے مانچے کا تاج جہرہ وفا پرستی کی لاج جہرہ حیاء کے مانچے کا تاج جہرہ وفا پرستی کی لاج جہرہ زمانے دھرکے جو بٹ رہا ہے تو تیرے دردہ اناج زہرہ تو مقامِ خونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرہ اور جو تیرے شوہر سے گفت رکھتے مریض ہے لا علاج زہرہ وہ پاکیمان چاند پر چاند پر ڈاک ہے اور لیکن لکھتے ہیں کہ وہی پھوڑیا بیٹھ کر چلتا چلا رہی ہے کسی نے کہا چاند کا ڈاک ہے لیکن عاشقِ رسول کیا کہتا ہے جو مجھ سے کچھوں کو عرض کر دو خیاس آرائیاں غلط ہے جو مجھ سے پوچھوں کو عرض کر دو خیاس آرائیاں غلط ہے یہ چاند پر ڈاک کب ہے جناب زہرہ کی دستقط ہے یہ چاند پر ڈاک کب ہے خیاس آرائیاں غلط ہے جو مجھ سے پوچھوں کو عرض کر دو خیاس آرائیاں غلط ہے یہ چاند پر ڈاک کب ہے جناب زہرہ کی دستقط ہے یہ چاند پر ڈاک کب ہے جناب زہرہ کی دستقط ہے آئیے میں دعوت اس پر دیتا ہوں عالی نبی اولادی علی خان واد رسول تعلق اپنے والے صناخان رسول حسین ایسپت کے حامل صناخان رسول میرے اور آپ سب کے خردی لزیز محبوب طریق صناخان رسول جراب سید عبدالمندان حسین قادر سے متویس ہوں کہ حدیعہ غلامی بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی صادق سید حاصل ہے